اسلامی ویڈیو افیشل میں ایک بار پھر سے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ حسیب علی ایک نئی اور زبرز ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہے دوستو آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے امید آپ خیرے سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو بہت انجوائی کرے ہوں گے اور میرے وظیفوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے دوستو سب سے پہلے ان لوگوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ جو میری ویڈیو کو لائکس کر رہے ہیں میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں اور اپنی اچھے اچھے کمنٹ کے در یہ اپنی رائے اور اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں دوستو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کے لیے تمام مسائل کا حل لے کے آؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے طبی جو علاج ہوتا ہے چیزوں کا وہ بھی پیش کروں گا تو آج جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ آپ لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ کو بہت 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 فائدہ ہوگا دوستو بارش جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کا حکم ہے کہ بارش کا صرف مجھے پتا ہے کہ کب ہوگی یعنی کہ صرف اس کا علم اللہ تعالی کو ہے یعنی کہ وہی جانتا ہے کہ کب اس کا حکم ہوگا تو بارش ہوگی تو بیٹا بارش کے فائدے جو ہیں وہ میں آپ لوگ سے ڈسکس کروں گا آج اور کس طرح کے فائدے آپ لوگ سننے کے حران ہو جنگے کہ بارش کے اس طرح کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں تو ایک بار پھر سے پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں پسند کیا کریں دوستو آپ لوگ نے کرنا کیا ہے بارش کے پانی میں اتنی شفاہ ہے اتنی شفاہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی تو جب بھی بارش ہو بارش کا پانی جمع کر لیں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے کسی بوتل میں کسی کھلے برطن میں بارش کا پانی جمع کر لیں اور بوتل کو بھر کر کچھن میں رکھ دیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فور ہی اس جگہ پر بارش کا پانی لگا لیں تو اس سے ہوا کیا چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے جیسے کہ ہاتھ جلنے سے چھالے بن جاتے ہیں اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اس کے علاوہ انشاءاللہ 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 جلن بھی ختم ہو جائے گی دوستو اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے جو کھانا ہے اس میں ذائقہ نہیں ہے بد مزا ہو گیا ہے تو اس کے لئے بھی آپ لوگ کیا کریں جو بارش کا پانی کی جمعہ میں رکھا ہوا ہے اس کی چند بوندیں چند کتریں کھانے میں شامل کر لیں بیماری نہیں ہوگی ذائقہ دار ہو جائے گا اور اتنا زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ میں اتنا بدلاؤ آ جائے گا کہ آپ لوگ خود حران ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو بارش کے پانی سے آپ لوگ آنکھوں کی جلن سے ہی بسکتے ہیں بارش کا پانی کٹھا کر کے اس کو آنکھوں میں ماریں جن لوگوں کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی بارش کے پانی میں بہت شفا ہے اور اگر آپ لوگ اگر اس ٹوٹے کو اسمال کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو بہت 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 دا پائدہ ہوگا دوستو اکبر پھر سے وہی ریکویسٹ کہ کسی بھی وظیفے کو مکمل ہونے کے لئے کسی بھی وظیفے کو اللہ کی خوشنوری حاصل کرنے کے لئے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اللہ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ نماز تو آپ لوگ نماز نماز پڑھیں گے تو آپ کے تمام تر مسائل تمام تر پریشانیاں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دور ہو جائیں گی اور آپ لوگ مجھے کمٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس وظیفے سے اور اس طریقہ کار سے اور اس پارش کے پانی سے فائدہ ہوا یا نہیں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا پسند آئی ہے تو پلیز مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ارکن کا بٹن لازمی دبا دیں بینکہ آپ کو میری نئی ویڈیو لازم ملیں گی شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحیلن محربہ شکریہ